مٹن ہانڈی مزدار اور بہت ذائقہ دار بنیں گی اور جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت ہے ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھلا برطن لے لیجئے اور اس کے اندر 250 گرام دہیں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ گرم مسالے کی ریسپی آپ کے رفان ٹی وی کے اوپر مل جئے گی کھلا بھائی 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 بھ میں چاہیے ہوگا دھوٹے بس سپون اور اس کی ریسپی بھی آپ کو فان ٹی وی کافر مل جائے گی اور سکرپشن میں اس کا لنک میں آپ کو سینڈ کر دوں گا بس آپ نے ان سب مسالوں کو دن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اچھی طرح اس کا ایک پیسٹ کیار کر لینا ہے جتنا اچھا اس کی مکسنگ ہوگی اتنا ہی زبردست اس کی کوٹنگ مٹن کے ساتھ کر سکیں گے تو بہت اچھی طرح آپ نے اس کو پیسٹ بنا لینا ہے اور کوئی گلتی کوئی اس میں دانہ پرن اس میں نہ رہے اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پھر مٹن لیا ہے میں نے دو کیجی اور اس کو اچھی طرح میں نے واش کر لیا ہے میں نے چام کا گوشت لیا تھا تو اچھی طرح میں نے واش کر کے اس کو توسٹ رائی کر لیا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے یہ دیں جو مسالیں ہم نے بیچ میں ایٹ کر دیئے تھے اس کے ساتھ آپ نے اس کی اچھی طرح کوٹنگ کر دینی ہے جتنی اچھی آپ کی اس کی کوٹنگ ہوگی اتنی ہی زبردست اس کا ذائق آئے گا اور بہت ہی کمال کی یہ ہماری مٹن ہانڈی یہ بنے گی بس بہت ہی آرام کے ساتھ آپ نے ایک ایک پیس کو اچھی طرح آپ نے اس کی کوٹنگ کر دینی ہے اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے آپ نے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے لازمی رکھنا ہے تاکہ اس میں تمام مسائلے اچھی طرح رج بس جائے اور اس کا ذائقہ بہت ہی کمال کا آگا آپ اگر زیادہ دیر پور نائٹ بھی رکھ لیں تو اور بھی زیادہ اس کے کمال کا ذائقہ آئے گا تو میرینیٹ ہونے کے لیے کم سے کم آپ نے دو گھنٹے اس کو رکھ لیے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میٹی کی ہانڈی لے لیجئے اور اس کے اندر ایک کپ آئل آپ نے ایڈ کر دینا ہے آئل جب تھوڑا سارا میڈیم گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر آپ نے وہ جو میرینیٹ کیا ہوا مٹن ہم نے دو گھنٹے پہ لیے رکھ لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ساتھ ہی جو آپ کا دین کا مسائلہ بھی ہوگا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ آئل کے ساتھ مکس کر لینا ہے فلیم آپ نے بلکل میڈیم رکھنی ہے زیادہ تیز آپ نے نہیں رکھنی پھر اس کو کور لگا کر آپ نے لو فریم کے اوپر اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر اس کا کور اوپن کر لیجئے دیکھ لیے اس نے اپنا جو پانی چھوڑا تھا اسی کے اندر یہ کپ بھی ہو گیا ہے اور ساتھ ہی اس نے اپنا آئل بھی تھوڑا چھوڑ دیا ہے تو اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے پھر اس کے اندر میں نے ٹوماٹر پیسٹ لیا ہے پانسو گرام آدھا کلو ٹوماٹر لے کر اس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے کفا مکس کر لینا ہے تاکہ تمام ٹوماٹر اچھی طرح ہمارے بٹن کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو سکیں پھر آپ نے اس کو کور لگا کر پندرہ منٹ کے لیے بھی لو فریم کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے یہ دیکھ لیں اس میں اس نے ٹوماٹر نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا اور ہمارا گوش بھی اچھی طرح اس میں گرنا شروع ہو گیا ہوا ہے تو اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے وہاں تک آپ نے اس کو بھوننا ہے جانتا کہ اس کا آئل سیپرٹ نہ ہونا شروع ہو جائے تو اچھی طرح آپ بھونیں جتنی اچھی آپ اس کی بھونائی کریں گے اتنے ہی زبردست اس کا ذائق آئے گا پھر اس کے اندر ہری میرچ چار سے پانچ پیسز وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اچھی طرح اس کو آپ نے بھوننا ہے جب یہ آئل اپنا چھوڑنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو گیا ہے تو سمجھیں یہ ہماری ریسپی بلکل تیاری کے بلکل قریب ہے تو اچھی طرح بس آپ نے اس کو بھوننا ہے جتنا اچھا آپ اس کو بھونیں گے اتنی ہی زبردست اس کا ذائق آئے گا پھر ہاف ٹیو سپون کالی میرچ اس کے اوپر آپ سیپرٹ کر دیجئے پھر 갈kg کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی پھر ادلب میں نے لیا ہے اس کو بارک باراز میں نے کٹ لیا تھا گارنیشن شنگ طور پر آپ کو اوپر ایٹ کر دیجئے کو 검 Pre wortsover دنیا وہ آپ نے اس کے اوپر garnراشن کے لیے وہ آپ نے اس کے اوپر ایٹ کر دینے ایک ہے edit اور اس کو آپ نے کبر لگا کر دو منٹ کے لیے لوہ基本 کے اوپر رکھ دینے تو کہ تمام کا ذائق کا خشبو اس کے اندر ایٹ ہو سکے پھر آپ نے کور اوپن کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح ایک دفعہ آپ نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھ لیں ہمارا گوش بھی بلکل اچھی طرح گل چکا ہے اور بہت ہی مزدار اور سمپل طریقے سے میں نے اس کو کوک کیا ہے بہت ہی زبردش اس کا ذائقہ خوشبو آئے گی تو یہ دیکھ لیں ہماری مٹن ہانڈی بلکل ریڈی ہے ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور سرف کر سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے عالی اور میاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ آپوں کی طرف سے انام توفہ محبت اور پیار اور خلوص ہوتا ہے جو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرتے ہیں تو اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا اگر آپ کو کسی اور اسپی کی ضرورت ہے تو ضرور بتائیے گا ابھی محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ